لوگ دوستو آج پھر لے کر آئے ہوں میں آپ کے لئے ایک انفارمیٹی ویڈیو دوستو ایک صحت مند شریر کی نشانی ہے شریر میں پلیٹلیس کے صحیح ماترہ ہونا اور اس کا صحیح طریقے سے کام کرنا لیکن پلیٹلیس کی کمی ہونے کا نقصان شریر اور صحت کو دونوں کو بھگتنا پڑ سکتا ہے پلیٹلیس اسمول بلڈ سیلز ہے جو ہمارے شریر میں خون کو بہنے سے روکتی ہے یا یوں کہیں کہ خون کے تھکے بننے میں مدد کرتی ہے ایک صحت مند انسان کے شریر میں ایک پوئنٹ پانچ لاکھ سے چار پوئنٹ پانچ لاکھ پلیٹلیس ہوتی ہے ان پلیٹلیس کی عمر تین سے پانچ دن کی ہوتی ہے شریر میں ہر روج ہزاروں پلیٹلیس کا بننا اور بگڑنا نورملی چلتا رہتا ہے دوستو پلیٹلیس کی سنکھیا ڈیڑھ لاکھ سے کم ہونے پر اسے پلیٹلیس کی کمی یا تھومروسائٹوپینیے کہا جاتا ہے پلیٹلیس کی سنکھیا پچاس ہزار سے کم ہونے پر روگی کی جان کو خطرہ ہوتا ہے اور ایسے میں مریض کو پلیٹلیس چڑھانا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے لیکن ایسا دیکھا گیا ہے دس سے پندرہ ہزار پلیٹلیس ہونے کے بعد بھی روگی کو بچا لیا جاتا ہے لیکن اگر پلیٹلیس کی سنکھیا پچاس ہزار سے زیادہ ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے گھرے لوئی علاج بتانے والا ہوں جنہیں اپنا کراپ تے جس سے اپنی پلیٹلیس بڑھا سکتے ہیں نمبر ایک پپیتا یعنی پپایا کے پتوں کا جوس دوستو دو جانو میں ملیشیا میں ایک ریسرچ ہوتی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈینگو کے مریض کو پپیتے کے پتے کا جوس پلانے سے اس کے اندر پلیٹلیس کی بھاری سنکھیا میں بردی دیکھی گئی اس رس کو آپ اپنی کیپیسٹی کے انصار دن میں دو سے تین بار دس سے بھی سیمل لے سکتے ہیں اگر اسے پینے سے آپ کو الٹی ہوتی ہے تو آپ کو یہ نہیں پینا چاہیے آپ کو پپیتا کھانا چاہیے نمبر دو چکندر چکندر میں پرچور ماترہ میں انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور اسے کھانے یا جوس پینے سے ہیموگلوبین اور پلیٹلیس میں بردی ہوتی ہے آپ روگی کو اس کی سوادیش سبجی بھی بنا کر کھلا سکتے ہیں نمبر تین قدو یعنی پمکن پمکن میں ویٹائمین اے کی اچھے ماترہ ہوتی ہے اس لیے یہ پلیٹلیس کے وکاس میں اچھی بھومی کا نباتہ ہے آپ قدو کی سبجی یا اس کا جوس بھی بنا کر پلا سکتے ہیں مریج کو دن میں دو سے تین بار نمبر چار کسمس کسمس سوادے میٹے ہونے کے ساتھ ساتھی آئرن سے بھرپور ہوتے ہیں یہ آپ کے شریر میں بلڈ پروڈکشن کو بڑھانے کے ساتھ ساتھی آپ کی پلیٹلیس بھی بڑھاتے ہیں آپ اسے رات میں بھگو کر صبح کھا سکتے ہیں نمبر پانچ گیہوں کے پودے کا رس ایک ریسرچ میں پتا چلا ہے کہ گیہوں کے پودے کا جوس ہمارے شریر میں پلیٹلیس لیول کو بڑھا سکتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ گیہوں کے رس میں کلورو فیل کی ہائی کوانٹیٹی ہوتی ہے جو ہمارے شریر میں ہیموگلوبین کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے آپ اسے نیبو کے رس کے ساتھ دن میں دو کپ پی سکتے ہیں نمبر چھے پانی ہمارے شریر میں پانی کا بڑا مہتو ہے شریر میں بلڑ بننے کے لیے پریابت ماترہ میں پانی ہونا ضروری ہے ہمیں روجنا 8 سے 10 گلاس پانی پینا چاہیے ڈینگو میں شریر میں پانی کی کمی ہونا بہتی بڑی پروبلم ہوتی ہے اور ان کے علاوہ آپ ناریل پانی اور کیوی فروٹ بھی لے سکتے ہیں سو آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے پلیٹلیس ہمارے شریر میں سے کھون کو باہر بہنے سے روکتی ہے ہمارے شریر میں پلیٹلیس کے زیادہ ہی کمی ہو جانے کے کاران سریر سے جگہ جگہ سے کھون نکلنا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ ناک کان موہ ملدوار آدھی جگہ سے کھون نکلنا شروع ہو جاتا ہے یا پھر آپ کے برین میں بھی کھون جا سکتا ہے اس لیے پلیٹلیس کم ہونے پر آپ بلکلی بھی لاپروائی نہ کریں اور ان چیزوں کو اپیوگ ملائیں تو آئی ہوپ دوستو آپ کا یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ اگلا ویڈیو کونسے ٹوپک پر بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ جاتے جاتے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں